لوگ کیا کہیں گے اور یار لوگ کیا کہیں گے انسان ساری زندگی بس یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اے حضرت انسان لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون انسان جب پیدا ہوتا ہے تو تین چیزوں کی خواہش رکھتا ہے حضرت انسان کہتا ہے میرا نام اچھا ہو انسان کہتا ہے میرا مکان اچھا ہو کہتا ہے میرا لباس اچھا ہو لیکن اے حضرت انسان یہ بھی قدرت کا قانون ہے کہ جب تو مرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ہی بدل جاتی ہیں جو نام ہوتا ہے وہ مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے جو مکان ہوتا ہے وہ قبر میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور جو لباس ہوتا ہے وہ کفن میں بدل دیا جاتا ہے ابن آدم میرا مال میرا مال میرا مال کرتا رہتا ہے مگر اے ابن آدم یار تیرا مال صرف وہی ہے جسے تُو نے کھا کر حضم کر لیا تیرا مال صرف وہی ہے جسے تُو نے پہن کر بوشیدہ کر لیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا بس یہی تیرا مال ہے بابا زیادہ ہائے ہائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اے بندے یہ زندگی کے لمحے تیرے لئے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لے انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لے انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دی اپنے دل میں جلالے معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا ہو سکتا ہے کل تیرے نصیب میں نہ ہو تیری زندگی میں نہ ہو آج تیرے پاس وقت ہے اللہ کو راضی کرنے کا اے بندے ٹوٹا ہوا پیالہ جتنی اندگی سے جور لیا جائے نئے پیالے کی قیمت کا نہیں ہو سکتا اسی طرح بڑا آدمی جتنی اندگی سے سجدہ کر لے نوجمان کی طرح نہیں کر سکتا بڑا بن کر تو بھیڑیا بھی پریزگار بن جاتا ہے بڑا ہو کر بھیڑیا بھی پریزگار بن جاتا ہے بکریوں کی جان چھوڑ دیتا ہے اے جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا شیوہ ہے جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا طریقہ ہے